بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ کے نظریہ کو کیا کریں گے مضبوط کریں گے علماء نے اتنی محنت کی آج دو تین دلیل آپ کی خدمت میں رکھ دوں فرما اس عالم کو عالم امکان کہا جاتا ہے ممکنات کا عالم کیا مطلب آج آپ کا وجود اس امام بارگاہ میں ہے لیکن ساٹھ سال کے بعد ستر سال کے بعد آپ کا وجود نہیں ہوگا آج سے سو سال پہلے آپ کا وجود نہیں تھا اس کا مطلب میرے وجود کا نہ ہونا ضروری ہے نہ نہ ہونا ضروری ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آج رہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل میں نہ رہوں تو اس کا مطلب میرا جو وجود ہے وہ ممکن الوجود ہے یعنی ممکن ہے کہ یہ وجود ہو اور ممکن ہے کہ یہ وجود نہ ہو آج ہے کل نہیں تھا اور کل نہیں تھا اور آج ہو سکتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ممکن الوجود لیکن ایک وجود ایسا ہے جو اس ممکن کو وجود عطا کرتا ہے جس کو فیاض مطلق کہا جاتا ہے جو کائنات کے لحظے لحظے میں کائنات کو فائض عطا کر رہا ہے جس کو ممکن الوجود جو ممکن الوجود کو وجود عطا کرے اس کو کہا جاتا ہے واجب الوجود کیونکہ جو آج ہو اور کل نہ ہو وہ بندہ ہے اور جو آج بھی ہو کل بھی ہو اور ہمیشہ بھی ہو جس کا وجود ہمیشہ ضروری ہے اس کو واجب کہا جاتا ہے اور وہ وجود وجود پروردگارِ آدم ہے ایک تو یہ دلیل دوسری دلیل یہ کہ اے انسان اس عالم میں نظم ہے تو یقیناً اس کا کوئی نازم بھی ہوگا اور دنیا کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی ایک دھماکہ بنا اور اس دھماکے سے دنیا وجود میں آگئی فرمایا کبھی کوئی صاحبِ عقل یہ سوچے کہ جس جگہ پہ دھماکہ ہوتا ہے وہاں چیزیں بگھرتی ہیں بنتی نہیں ہیں دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ دیکھیں جہاں پہ دھماکہ ہوا ہو تو دھماکے کے نتیجے میں چیزیں کیا ہو جاتی ہیں بکھر جاتی ہیں بنتی نہیں ہیں لیکن اس کائنات میں آپ کو بکھراؤ نظر نہیں آتا کائنات میں آپ کو کیا نظر آتا ہے نظم نظر آتا ہے مثلاً چھوٹا سا بچہ ہے اسے سمجھائیے ایک خوبصورت سی تصویر بنا دیجئے اور اس بچے سے پوچھئے کہ بیٹا یہ تصویر کیسے بنی بچہ کہے گا بابا مجھے نہیں بتا آپ بتائیے آپ کہیں کہ ایک رنگ کی پیالی تھی وہ پڑی ہوئی تھی اور وہ گری اور اس کے گرنے سے حسین تصویر بن گئی تو بچہ کہے گا بے بکوف کسی اور کو بنائیے پیالی کی گرنے سے کوئی حسین تصویر نہیں بنتی تو اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھائیے کہ میرے لال جب چھوٹی سی تصویر کسی حادثے میں نہیں بن سکتی تو پوری کائنات کسی حادثے کے نتیجے میں کیسے بن سکتی ہے جب تک انسان نظم سے تمہیں خدا سمجھاتا ہے عالم نظم میں کہ نیوٹن کے جملہ ہے کہ جب میں نے روشنی کو دیکھا لائٹ کو دیکھا اور اس کو پرکھنے کے بعد جب میں نے انسان کی آنکھ کو دیکھا اور دھر روشنی کو دیکھا میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جس نے روشنی بنائی ہے اسی نے آنکھ بنائی ہے کیونکہ دونوں کے وجود میں کیا ہے نظم پا جاتا ہے آئے انسان ایک مسیحی سے کہا تم کی مسلمان بنے فرمایا جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری انگلیوں کے نشانوں کو بناتا کائنات کا ایک بھی انسان دوسرے سے نہیں ملتا دنیا کی بڑی سے بڑی کمپنی ڈھون لے نئینے ورجن کمپنی دیتی ہے لیکن اتنے موڈل کمپنی نہیں بناتی تھوڑی سی اس میں چینجنگ کر دیتی ہے پچھلے سال کا موڈل اسی سال کے موڈل کی طرح ہوتا ہے لیکن لاکھ ہو انسان آئے ایک کسی کی شکل کسی سے ملتی ہے ایک کسی کا مزاج کسی سے ملتا ہے ایوین جو آپ کے فنگر پرنٹ ہیں یہ بھی کسی سے نہیں ملتے تو وہ پروردگار عالم کا مولا ایسا کیوں ہے کہ کیوں کہ وہ خود وحدہولہ شریک ہے یونیک ہے لہٰذا وہ ہر بچے کو یونیک بناتا ہے تاکہ جب یہ دنیا میں پیدا ہو تو وحدہولہ شریک کی ایک نشانی لے کر کائنات میں آ جائے تو انسان اگر اسی چیز کو دیکھے تو اسے پتا چل جائے گا یقیناً کائنات میں کوئی نظم دینے والا موجود آئے تو دوسری دلیل وجود ہے پروردگار عالم پر ایک برہانِ حدوث دوسرا برہانِ نظم تیسرا جو برہان ہے وہ علت و معلول کا بنار ہے کہ کائنات میں ہر جو شیح ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے مثلاً آپ کیسے پائدہ ہوئے اپنے والد کی وجہ سے وہ کیسے پائدہ ہوئے اپنے والد کی وجہ سے اب سائنس بھی کہتی ہے ہم کتنا آگے تک جائیں گے وہ اپنے والد وہ اپنے والد وہ اپنے والد کروڑوں لاکوں عربوں انسان ہیں ہمیں کہیں نہ کہیں پر جا کر رکنا پڑے گا کوئی ایسی جگہ ہوگی جس نے ان سب کو بنایا ہوگا کوئی ایسا وقت ہوگا کوئی ایسا شخص ہوگا کوئی ایسی چیز ہوگی جس نے ترام تر اشیاء کو خل کیا ہوگا اور جہاں پہ ہم رکھتے ہیں ہم اسے خدا کہتے ہیں لیکن سائنس اسے خدا نہیں کہتی کہتی ہے وہ مادہ تھا وہ مٹیریل تھا جس نے پوری کائنات کو بنایا اس پر بھی اگر انسان عقل کو یوز کرے تو آپ ان کی دلیل کو رد کر سکتے ہیں مادہ کسے کہتے ہیں مٹیریل کو یہ پلیٹ یہ گلاس میرا وجود مٹیریل سے بنا ہے اب وہ کیا کہتے ہیں کہ پوری کائنات کو جس نے بنایا ہے وہ مادہ ہے وہ مٹیریل ہے یہاں پر بھی میرے امام کا جملہ ہے امام فرماتے جو دنیا یہ سمجھے کہ کائنات کو مٹی اور مادے نہیں بنایا ہے فرمایا اے انسان ذرا غور سے دیکھ مادہ شعور نہیں رکھتا مادہ عقل نہیں رکھتا یہ میرا ہاتھ تو ہے لیکن ہاتھ میں ایموشنز نہیں ہے ہاتھ میں احساس نہیں ہے ایموشنز اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ در کہاں ہے خوف دکھا در دکھا خوشی دکھا غم دکھا آپ کبھی اس جسم میں اسے خوشی نہیں دکھا سکتے کبھی اسے اس جسم میں غم نہیں دکھا سکتے کبھی بھی آثار غم دکھا سکتے ہیں آثار خوشی دکھا سکتے ہیں لیکن خود خوشی کبھی بھی وہ نہیں دیکھ سکتا خود غم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا یہ احساس محبت یہ احساس بغض یہ احساس عشق آپ کبھی بھی اسے دکھا نہیں سکتے کیونکہ احساسات کا تعلق جسم سے نہیں ہے انسان کی روح سے ہوتا ہے جسم میں کوئی احساس نہیں مادے میں کوئی احساس نہیں میرے پاؤں میں کوئی احساس نہیں ہے کیونکہ یہ مادہ ہے اور مٹیریل ہے فرمایا کیوں کیونکہ مادے میں علم نہیں ہوتا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جسم میں ان علم ان عقل ہے اور وہ کسی ایسی چیز کو بنائے جو صاحبِ عقل ہے تو کعنات کو یقیناً کسی ایسے نے بنایا ہوگا جو صاحبِ عقل ہوگا صاحبِ علم ہوگا مادہ عقل نہیں رکھتا دوسری چیز مادے میں رد و بدل ہے مادے میں صوبات نہیں ہیں یہ آپ کا جسم ہے آپ کو نظر آرہے کہ یہ ثابت لیکن سائنس نے ثابت کیا کہ انسان کے وجود میں لحظہ بلحظہ حرکت ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں رد و بدل مادہ قدیم ہوتا ہے مادہ پرانا ہو جاتا ہے آج آپ نے گاڑی لی بیس سال کے بعد وہ گاڑی کیا ہو جائے گی پرانی ہو جائے گی آج میرا جسم ایسا ہے لیکن بیس سال کے بعد دس سال کے بعد میرا جسم کیا ہو جائے گا پرانا ہو جائے گا اور جو چیز پرانی ہوتی ہے اسے زوال آتا ہے اور جب زوال آتا ہے تو اسے فنا آتا ہے یہ جسم آج ترو ترو من اس ممبر پر بیٹھا ہے زمین پر بیٹھا ہے کرسی پر بیٹھا ہے لیکن ایک وقت آئے گا اس میں زوال آتا جائے گا کیونکہ یہ مادے سے بنا ہے مادے میں صبات نہیں ہے مادہ دن بہ دن پرانا ہوتا جاتا ہے دن بہ دن اس کے وجود میں رد و بدل آتا جاتا ہے اور جب زوال آتا ہے تو فنہ آتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کو کوئی خدا بنائے اور خدا کو تو فنہ نہیں آتی خدا کو تو زوال نہیں آتا وہ تو فیاض مطلق ہے کیونکہ مادہ پرانا ہو جاتا ہے اور جو چیز پرانی ہو جائے وہ کبھی بھی صاحب قدرت نہیں ہوا کرتی تو فرمایا من عرف نفسہو فقد عرف رب اے انسان جسم کی طاقتیں محدود ہیں جسم ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہے آنکھیں دیکھ سکتی ہیں لیکن چک نہیں سکتی ہیں کان سن سکتے ہیں لیکن کانوں میں بولنے کی توانائی نہیں ہے مختلف آزامیں مختلف پاورز ہیں لیکن تمہارا جسم محدود ہے لیکن روح محدود نہیں ہے وہ کیسے جب آپ رات کو سوتے ہیں آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں کان بھی بند ہوتے ہیں زبان بھی خاموش ہوتی ہے لیکن آپ خواب کے عالم میں کیا دیکھتے ہو کہ دیکھ بھی رہے ہو چک بھی رہے ہو سن بھی رہے ہو تو یہ کون ہے جو دیکھ رہا ہے زبان تو خاموش تھی آنکھیں تو بند تھیں کان تو بند تھے تو فرمایا ایک وقت میں روح دیکھ بھی سکتی ہے روح چک بھی سکتی ہے روح سن بھی سکتی ہے کیونکہ جسم محدود ہے روح محدود نہیں ہے تو جب تمہاری روح لا محدود ہے تو خانے کے روح بھی تو لا محدود ہوگا سلوات پڑھیں محمد وعالمہ محمد وعالمہ اجل فرق ہم تو اپنی ذات سے خدا کی ذات کو سمجھ سکتے ہو اپنے روح کے پاور سے خدا کے پاور کو سمجھ سکتے ہو فرمایا یہ بدن ہے جو زمان کا بھی قیدی ہے مکہ کا بھی قیدی ہے کیوں لوگوں کو اہل و بیت کا پاور سمجھ میں نہیں آتا رسول خدا کی طاقت و ولایت سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ اپنے جسم کا موازنہ اہل و بیت کے اجسام سے کرتے ہیں